موسیقی موسیقی لیکن اگر ہم اپنے آپ سے اتفاد کرنے کے کسی نمیرے کے باتے ہیں جن میں ہمارے کے لئے موجود ہیں جو اپنے بارے میں بہت سے بڑے میں نہیں ہے جس کے بارے ہیں تو کچھ دیواروں کو جس کے بارے ہیں اور وہ کچھ قادم کریں ہیں اور آئی لکھر وہ ابنوں میں نے اس کے مرش کے بارے ہیں وہ جو اب جاتے ہیں وہں روضے ہیں میں اس کے دن ہیام خوافش ہے کہ ہم مجھے جانا ہے آپ پیاروں کو کچھ دیواروں میں لگے parents but they don't know what parenthood is all about because the responsibility that comes with a child is very great and they think it's a joke and in order to address this we need to go a little bit deeper to resolve the matters and to between the children and the parents and to try and give لہذا کوئی ملکوں پڑھیں ہمیں تلس کے مترکت میں بہت ہوتا ہوں کہ سب سے ہمیں اور باپر دوائیں ہمیں پہلے میں اپنے کی وجہ کی حسابت پیدا کی ضرورت اور اس کی حسابت اور اپنے تک جانبیت کا صرف خاص کگی جانب آپ کو وضع کرتا ہیں جانب آپ کی ذا پر بڑھ رہے ہیں جب آپ ایت پڑھیں ہمیں ہمیں گناہ جو پڑھیں ہم نہیں مجھے گناہ میں کچھ نہیں کرنا short boys who have their friends they sit with their friends up to 12 at night and 2 in the morning then a few years later they get married and when they get married they still find themselves making the same time for their friends that is prohibited completely prohibited How can a person How can a person Who has now taken somebody's daughter Still give preference to his friends Over his own wife And this is a sickness That many people are guilty of The time that you spend with your spouse Is an act of worship in Islam The time that you spend with your family members اگر ڈباتی閘الی تیسر بھی بچہ اٹھا دیں فورس دیونامس کے ناشتین کے پاس کمیتر sontر دف disagree اس کے ساتھ نیزائی اللہ علیہ وسلم کے بات دیا ہے یہ حق ہے کہ جانس کے ڈیجون پر بانے والد میں ستایا کہم جاند ہے وہ معلوم نہیں چاہیے اسی کو کلا کوئی پہنے پہنے تھا وہ اس کی کھنے میں ہے اور پر آنٹ میرے بیٹرے ہیں یقینی وقت پر آم یا کہ اس کو تلویشنہ سوچ رہے ہیں اور اس سے اس کی تلویشنے میں سے پہنے پہنگی دعا ہے تو اسہیں اس کے پاس پہنے ہوگا اور اس نے نمت بارن ۔ تو وہ عیفیٰ پاس کی گئےagus کتے۔ اس کے لیے بھی سے ہے اس میں یہ جس کی خیلال ہے کہ اس ہے جو بتاؤں تب ہو کہ کے ایک کیک شریف ایک بڑی مجھومنی ہے ، کیوں کیا آپ کو تک پکنید مدوسی نکیتا کی دیویسی نگیتا کیا ہے۔ بڑی مجھومنی ایک نکیتا ہے جو ہمانتظرم ہے۔ بہت کچھ انگیت کچھ اندف اور ہر دن کے دارے کتھ انہیں سب سے انگیعتا کرتے ہیں سب سے 2 اور 3 میں سب سے موسیقا کیا کرتا اور اسکرائی سے شاؤ کرتا ہے۔ اگر آپ کرتے ہیں ان خوبترین پڑھائیں ہے ایک ہے goth یا اپنے سکرین قرارت پڑھ سے پڑھ جائیں ان لوڈی سکرین اموتکوز کی نظروں کی چاہتی ہے آپ چاہرین اموتکوز کی کچھ کے چلی صفحے میں چھتے ہیں چاہرین بردین امت آنے کی طور سے چھتے ہیں ان لوڈیز سکرین اموتکوز کی پڑھتے ہیں اگر آپ کو پڑھ رہے کی پڑھ جائیں اور سکرین کہینے کے ساتھ ہو کہیں جدہا جدہا ہے وہ پہلے اتمنی تھے اور وہ امیتر بہترین ہے وہ اہلیت ہے وہ میں آہو اے اور آہ میں آہ رسول اے میں میں نے انہیز کی سی د毒 کے بعد۔ پھر پیدا کرتا میں آپ کو اس کے بعد میں جانب آہدکتا ہی یا جانب آہدکتا ہے کیا آپ کے پاس آپ کو م حاضرت سے کیا ہے کہ آپ پیدا کیا ہے کہ آپ کو صرف مجھے کیا ہے۔ اس نے کہا کوئی کہ وہ کہہ میں سے اپنی ایڈیو کیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ نہیں کیسے گہر دیکھنہ کیا۔ اپنے ع 7340 مکتر اس کی طور پر طال fulfil پہنے نما کے ل Webbیان منا چاہتے ہیں لیکن ایسا میں اسے زندگان خرش ایک کا زیادہ ماجہ دلائن تاکہ اور ہم انا ہو بھی ایک ایکoughدوئے لکھachsen میں جنوب سان 거야 crecقتر کا ایک ایک کام ہے تو کہ میں نے کسب کا رکھ کرسکتا ہے کی کانوبرٹ یا ایک سکیچر کو پینCarl Bang آے ہو مینا یہی گا آپ کی کچھ لойдتا ہے میں اکھر براہ اور مجھے انرائیت سے ہی کا ایتا ہے اور میں ارازہہے والے کشور میں ہھاں کرتے ہی د stora سوال کے لگا کو یہ سکتا ہے اور میں جو دمیجہ ملوخ گرہا کہ جانس کہ جانس پر نرہ دی Warning FILM ایٹھا تو میں جانب ہوں گا آہ indoor جانسند ہوں گا گاście引 عليه اسے پورے سکروں پر آئے گا لے تو میں ایک کسی اٹھائی کرتا ہوں اور اس نے کہا کہ میں شاید ہوں۔ اس کے لیے کہ وہ کوئی پر آتی ہے کہ وہ کچھ گئی کرتا ہوں جی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس کے لیے کو اپنے اپنے حافظ کرتا ہوں تو آپ کو اس کے لیے کو تفاہ کرتا ہوں۔ یہ ان کے ساتھ ہے۔ وہ عزت کی تذکلیت کی عزت ، اچھم اپنے بیانوں سے یہاں ہر عزت کے لئے ان کے بارے میں صحیح کریے گا گا وہ پیارے آج وہ اس کو اس وقت سے پ kannsہ رہے ہیں یہ واقعا ہے اور میں یہ ہوگا ہے کیونکہ اپنے بھائیں ان سے مہتو انشاء کر روح ممتی ہے یہ زیادہ آئی ہے وہ کیا تو محبیت سے پیارے سے ڈالنکہ چیز ہوئے اور جسے پر مشغل ہے کہ تک دفیقی بارے میں وہ کیا باردہ ادار سہیں گے ہیں اگر اس کی طرح کے پیشتے اور دنیا سے پیشتے ہوگا ہمیں گے اس کی طرح پیشتے رحیت ہے تو بہت سے کبھی لوگ ہیں سب بارے نکاح ٹھیک ہے کہ وہ اس کے بارے تک کے بارے گوڑے میں اللہ کے ساتھ میں بے ہیں جب ہم نکاح کریے ہیں آپ اور میں ہمارے جزئی کے ساتھ ہیں کہ میں بہتا ہے کہ آپ کی تعالی کی ایسے کٹوانوں سے مہارے کیا لائے ہمارے کی دوسریکہ بہتا ہے اللہ کے لئے علاہ سے آئے دور باہتا ہے اور میں بہتا ہوں اور یہاں بہتا ہوں کہ کہ ٹھیک باری تجھے تخیر لیت ہے یہ تریک ہے یا ایوہ اللہ ذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سژیدا ایو آپ کو اجب کرددیں رب پ Relojان تازم رابان بارے والدہ اللہ سبحانہ وتعالی اور انا کاما جسے سئی تک آسنکہ وہ جسے رہے تھے وہ جسے پھر گیا ہے وہ جسے پھر گیا ہے اس کíveککیا نکڑ ہے، اس ک señی کچھ بھی ہو گنایے اس ک شعب کتے ہیں، اس کچھ برج خورت miteinander اس کچھ برج ق piano ہوا، اس جو بھی نہیں قرڑ ہے، اس کا اہلہا ہے کے سنا کی طرح eighth that which is straight, کچھ برمی聊ی ہے، degree عبورت اکیم شام ڈالہ ہے اور اس سُ فرش اور غرور متعلق گا صحیح کر سٹ hopedوں سے پور اب ایک کچھ آپ کی طرف آگا ہے کیسے یہ گزیса ہم شام ہوئے ہیں جب ہم ریزیں ہیں can i inform you of one of the reasons want of the reasons is that do you know that percent of your problems are caused by the tongue 90 percent of any human beings problems are caused by the tongue so allah is saying watch out be careful how you use that tongue of yours especially in marriage the question i have how many of us utter words to make our spouses feel good how many of us utter words to put a smile on the faces of our spouses on a daily basis i think a lot of us are guilty of never doing that or doing it very little every single day it would be an act of worship for myself and yourselves to say a few words to make your spouse smile both male and female an act of worship if we don't do that we will have a hollow society outwardly everything seems to be okay inside nothing is okay and people are suffering in silence why why do we need people to suffer in silence we don't no one needs to suffer daughters are so special that when a male marries a female he is reminded constantly that who you have married is the special child of someone dear to someone so we tell the husbands that when you look at your wife don't just look at her as your wife that's not the only title she has she had a title before that which was more dear and more valuable what was it she is the daughter of so and so she also has her own family that loves her and respects her so do not disrespect her do not abuse her like they say don't make her cry you know when my wife cries i always tell her i'm supposed to i'm not supposed to allow you to cry she says i cry out of joy mashallah okay that's good that's a good sign so if you're crying out of joy and happiness alhamdulillah but if you're crying out of you know sadness you're stuck there's no way forward wallahi allah has heard the cry of a wife and a daughter if you take a look at surah al-mujadalah named after a woman who came through in order to present her case to muhammad sallallahu alayhi wa sallam where the husband became disinterested in her listen to this and i inshallah i will end on this note i tell you very interestingly there was a woman known as khawla binti thalaba so what happened to her is she was married and mashallah you know a pretty beautiful woman next thing expecting she has a child and when you have a child what happens subhanallah people forget that you've now born children you've you've graduated into a new level of you know motherhood now and so on you will not be the same girl you used to be 20 years back things have to change perhaps you may change in so many ways you become wiser and perhaps you may even become a little bit heavier may Allah subhanahu wa ta'ala grant us ease she complained because her husband started losing interest or showed disinterest he was not interested and he started saying whenever she was trying to get him get his attention he would say you're just like my mother man it's okay you know you're just like a mother you're just like my sister and so on she went to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam crying weeping complaining what do I do this man is saying this to me he refuses to touch me and at the same time he is the one who impregnated me he gave me the children he is the one who did this 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 when I married him I was in tip-top shape and so on my mothers and sisters I just want to pause for a moment to tell you that that does not mean that when you have given birth you should just lose yourself no go back you will be able to retain a lot if you work on it may Allah subhanahu wa ta'ala help us whether they are sit-ups leg-ups whatever you want to call them they work trust me they actually work dedicatedly so don't use a hadith in order for you to throw yourself you know to the side no work on it you will feel good by the will of Allah like I said do it for the right reasons going back to this narration so as she's complaining do you know what happened the Prophet sallallahu alayhi wa sallam obviously it's a difficult situation what do you say you need to convince the man verses were revealed قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلًا الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ indeed Allah has heard the argument of the woman who has come to you complaining to Allah subhanahu wa ta'ala Allah has heard it and then he gives the response and it's a long set of verses where Allah speaks of the punishment of those who say those type of statements and how special and important the woman is you don't just say these words so may Allah subhanahu wa ta'ala help us to make the correct decisions in life رَدِّلْ هُرَوِّ الْقَلْبَ مِنْ نَفَحَاتِهِ كَالْمَاءِ رُؤِي لَهْفَةَ الْعَطْشَانِي مَنْ نَفَحَاتِهِ كَالْمَا موسیقی